مشرا کپل مشرا جی نے یا اور دوسرے نیتاؤں نے بھارتی ایزنٹا پارٹی کے جس بھاشا کا اپیوک کیا نہیں منی شنکر ایئر کیا محبت کے مسیحہ ہے منی شنکر ایئر پہ کیوں نہیں بولی سونیا گاندی جو گورب بھارتیہ جی ابھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمک جی کی سیکیورٹی میں لگے تھے لوگ یہ بھارت دیش اتنا مضبوط دیش ہے کوئی ایک بڑا وی آئی پی اگر دیش میں آئے تو دیش کے اندر کیا اسی طرح کا حال ہوتا رہے گا میں سمجھتا ہوں لیکن حارن صاحب ماف کریے گا میں آپ کا بڑا سممان کرتا ہوں حارن صاحب حارن صاحب میں آپ کا بڑا سممان کرتا ہوں آپ بڑے سممانت نیتا ہیں اور گورب بھارتیہ بھی بڑے سممانت پر وقت آئے لیکن آج میں سوال پوچھنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور سوال سر آپ سے بلکل استقبال کے ساتھ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اسی دن پکڑنا چاہیے تھے جب وہ شاہین باغ جا رہے تھے بلکل جب وہ شاہین باغ جا رہے تھے بلکل منی شنکر ایئر دکھوزے سنگھ ان سب نے کیا محول بنوایا ادھر دیکھیں شاہین باغ شاہین باغ کو بھڑکانے کا پورا کام کیا گیا جس طریقے سے تشدد کا استعمال جامعہ کے چھاتروں پہ اور گینیو کے چھاتروں پہ ہوا اس کے بعد شاہین باغ خالی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے شاہین باغ مسئلہ تھا جس میں ہمارے ہندو بھائی شک بھائی تمام دھرموں کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں آج یہ کہنا کہ شاہین باغ خالی مسلمانوں کا مسئلہ ہے یہ بلکل غلط ہے کیونکہ دیش کے اندر جب انیس سے پچپن میں سٹیزن ایک بنا تھا اس میں یہ تمام پرامدان موجود تھے لیکن اکسانے کے لیے خالت طور سے مسلمانوں کو اس میں جو چھوڑا گیا وہ کافی تھا بھڑکانے کے لیے نہیں آپ ناگری کے بھارت کے میں آپ سے پوچھتا ہوں حارون جیس نہیں ایک سکتے اگر آپ باتیاں بیٹھ میں انتہوین نہیں کریں گے حارون یوسف بھی آپ کے بیٹھ میں نہیں بولیں آٹھ منٹ وہ شانت رہے میں آپی سے سوال پوچھا تھا چھ منٹ آپی اس کے پاس تھا حارون یوسف میک اس پوائنٹ حارون یوسف یو ہے 30 سیکنڈ کمپلیٹیو سیر دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں امی جی اس سے زیادہ بدقسمتی اس شہر کی نہیں ہو سکتی کہ جس طریقے سے تین دن لگاتار کھلے ہام لوگوں کو مارا گیا جس طرح دکانے جلائے گئیں لیکن حارون صاحب آپ میرے سوال کا جواب نہیں گئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے حارون صاحب جب آپ لوگوں نے شاہین باگ کو سمرتن دیا آپ لوگوں کو لگتا نہیں ہے کہ اسی دن یہ پکڑنا روکنا چاہیے تھا اسی دن آپ کو دکھو دے سنگھ کو فون کر کے کہنا چاہیے تھا اسی دن مانی شنکر ایئر کو فون کر کے کہنا چاہیے تھا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے ادھر اس طرح کی بھاشا نہیں بولنی چاہیے ادھر جاکہ ہیں کیا بولا مانی شنکر ایئر نے کام تین ابھی تک زندہ ہے کاتل سے ہم پتلا لیں گے قربانی دینے کا وقت آ گیا ہے یہ مانی شنکر ایئر کا بیان تھا کسی اور کا نہیں اگر آج آپ کپل مشنہ پہ سوال کھڑا کرتے ہیں تو سوال مانی شنکر ایئر کے بیان پہ بھی کھڑا ہوگا دیکھیں میں میں جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں اب کسی کی بات کو لے کے جو لوگ سبہ چناؤں کے اندر جو پرچار ہوا گولی مارو یہ کیا بھاشا تھی یہ بھاشا وہ تھی لوگ کو اکتانے کے لیے اور مذہب جو ہم کو ایک بندگی جینے کا راستہ دیتا ہے انسانیت کا راستہ دیتا ہے اس دھرم کا نام لے لے کر نعرے لگا لگا کے جس طریقے سے قتل عام نورتیس میں ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کی بترین مثال ہوگی میں بلکل تسریم نے مانی بھی آپ تو گو بیک گو بیک کے نعرے لگا رہتے میں آپ کو ٹرمپ دنیا کے سب سے مضبوط دیش کے راشت دیکھ شاتے آپ تو گو بیک گو بیک کے نعرے لگا رہتے اب تو ٹرمپ یہاں سے چلے گئے تو اب آپ کو خوش ہوئی ہوگی کہ ٹرمپ یہاں سے چلے گئے لیکن جو پچھلے تین دن ہوا اس کے لئے بھی آپ بڑے پرسند ہوں گے پھر تو دیکھیں وہ امریکہ سے چلے تھے تو یہاں فساد شروع ہو گیا تھا اور یہاں سے گئے جہاز میں بیٹھے ہیں اور یہاں فساد رکھ گیا تین دن تک تین دن تک یہ جو عجید دوبال جی آج وہاں فوٹو فیلش کر رہے ہیں آج جو عجید دوبال فوٹو فیلش کر رہے ہیں کل رات کے انگیرے میں جو عجید دوبال بہا جا کے اس پولیس آفیسر سے بھی جیسے ہی ٹرمپ اڑے ہوا میں جیسے ہی شوٹ آٹ سائٹ کا آرڈر ایشو ہو گیا جیسے ہی شوٹ آٹ سائٹ کا آرڈر ایشو ہو گیا اس سے پہلے کیوں خوابوشی تھی اس سے پہلے زبانے کیوں گنگ تھی عمید شاہ کی اس سے پہلے کیوں خوابوشی کہ گوگے کا گڑکائے بیٹے تھے عجید دوبال صاحب کیوں ان کے قدم نہیں پلٹے ادھر تین دن تک آپ نے تاڑا تو آپ کو یہ بھی احساس ہو رہا ہوگا کہ پیشہ تھی آپ باہر سے لوگوں کو لکھتے ہیں اور آج آپ شردان مرے گا اب آپ کے موں میں دہی کیوں جمعی تھی ہمارے دیش کا ہمارے دیش کا